نمشکار دوستو بھگوان آپ سوی قبلہ کرو اور آپ کے سارے ایک چھائے منو کمنے پوری ہوں دوستو آج میں آپ سوی کو اس ہاتھ سے ریلیٹیڈ محتموں جہن کریو کروں گا جس میں سر پہ تم فنگر کے انلیسز کے بعد اس پر اپام کا انلیسز کر آپ سوی کے سامنے پیکٹ کیا جائے گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ فنگر کے لئے ان پام کے کمپریزر میں نارمل ہے اس کو نہ زیادہ لانگ کہیں گے نہ زیادہ شارٹ کہیں گے یہ ایک مکس ٹائپ کے نیچرین پرسنیلٹی کو ریپریزن کرتا ہے اسی لئے اس کو مکس فنگر کہا جاتا ہے مکس فنگر کا تات پر یہ ہوتا ہے کہ اے سے جاتاک بہت سرالتہ سے کسی بھی پرستیتی ماحول میں ڈھل پاتے ہیں بہت جلدی اپنے لئے گئے نیڑنے بنا گئے یوجنا میں یعنی ڈیسزنز پلیننگز میں چینجز ایمیجیٹ کرتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت ہی فلیکسیبل ایڈجیسٹنگ ٹائپ کا نیچرین پرسنیلٹی بیلڈ کرتا ہے تو آپ بہت جلدی اپنے سراؤنڈنگ یا انوارمنٹ سے انفلنس ہوتے ہوئے اسی کارن سے دیکھنے کو ملیں گے اور فنگر کے بیچ میں جب اس کنڈیشن میں گیپ مینٹن ہوتا ہے تو یہ ادھیک خرچیلے سبھاؤ کو ویکت کرتا ہے تو پیسو پر نینترن کم ہوتا ہے اور اپنے طریقے سے کوئی بھی کام کرنے کی عادت بھی اس کنڈیشن میں ہوتی ہے اسی لئے اس کنڈیشن میں وہاں سارے کام جس میں کمپیٹیشن کم ہو اسٹریس وریز کم ہو وہ سارے کام میں زیادہ گروہت ملنے کے چانسز کریئٹ ہوتے ہیں اسی لئے آپ جیسے زیادہ تک ادھیکتر ماملوں میں انڈیپینڈنٹ ورک کرتے ہوئے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیڈل فنگر کی جو لیند ہے تھرڈ فنگر کے فرش پور سے تھوڑا سا شارٹ رہ رہی ہے تو اس کنڈیشن میں کمیونکیشن ہلکا سا افیکٹ ہوتا ہے جیسے من کے اندر بات کو رکھنا سمیے پر اپنی بات نہیں کہہ پانا سمیے پر پرومیننٹلی ڈیسیزنس نہیں لے پانا بچپن میں سٹیج فیر ہونا اس کنڈیشن میں کبھی بھی ملٹی ٹاسکنگ نیچر نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ مرکری فنگر منیجمنٹ کا کاراک ہے اور اگر یہ ویک تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے تو کام ہمیشہ دیری سے یہ رکھ رکھ کر کے ہوتا دیکھنے کو ملتا ہے جس میں سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے ملٹی پل ورک اپنے ہاتھ میں لینا اس لئے کوشش کرنا چاہیے کی ایک سمیے پر ایک ہی کام کریں تاکہ ہر کام میں پرفیکشن یا اسٹیبلیٹی آ سکے تھرڈین فرسٹ ونگر کے لیند میں تھرڈ ونگر کے لیند تھوڑی زیادہ سٹرونگ ہے تو یہ رسک ٹیکر بنائے گا تو کوئی نیا کام شروع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کریٹیوٹی آرٹسٹک کوالیٹی اچھی دیکھنے کو ملے گا جس کاراں ہمیشہ اپنے کام میں اپگریڈیشن یا مائنر چینجز کرنے کی عادت بھی آپ کے اندر دیکھنے کو ملے گی تو اس کنڈیشن میں آپ جس جاتاک جتنا لائف میں رسک لیتے ہیں بڑے سطر پر کام کرتے ہیں بڑے ویزن رکھ کر کیوں کوئی کام کرتے ہیں اتنے بڑے سطر کا گروت یا سکسز دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی فرسٹ فنگر کا جھکاو سیٹن پہ ہوتا ہے تو آدھیات میں کروچی و دھارمک پروتی کو اتپن کرتا ہے یعنی آپ جیسے جاتاک وہ ہوتے ہیں جو چاہ کر کے بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کر پاتے یا برا نہیں چاہتے ہیں اس کے علاوہ دان دھرم پوجہ پاتھی ان ساری چیزوں میں ڈیڈیکیشن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے فنگر کے اوپر آپ کی تھوڑی آڑی ریکھائیں بھی ہیں اور سیدھی کھڑی ریکھائیں بھی ہیں سیدھی کھڑی ریکھاؤں کی شنکلہ اور آڑی ریکھاؤں کی شنکلہ میں بہت کوئی فرق نہیں ہے دونوں ہی تقریباً سیم پوجیشن میں آویلیبل ہے تو اس کنڈیشن میں رشتے بنتے بگڑتے رہتے ہیں فنگر کے جو نوٹ سے یہاں پر وہ ڈیولوپ کلیر کٹ نہیں ہے تو کنفیزنگ مینڈسیٹ کی نشانی ہوتا ہے ڈیسیزنس لینے میں ڈیفکلٹیز ہوتی ہے اور کسی نے کسی ویکتیوشیس کی گائیڈنس یا سپورٹ کیا اوشکتہ پڑتی ہے ڈیسیزنس لینے کے لئے یہ کنفیزن اس لئے create ہو رہا ہے کیونکہ ڈاؤٹس بہت زیادہ آنے لگتا ہے آپ اس چیز کا دھیان رکھئے کہ آپ کا جو پام میں لک لین ہے وہ سب کے سب لائف لین سے ہی نکل رہا ہے اور لائف لین سے جب لک لین نکلتی ہے یا مائن لین سے نکلتی ہے تو ایسے جاتا کہ اپنے خود کے ڈیسیزنس سے سکسیسفول ہوتے ہیں اس لئے کبھی بھی کسی سے ایڈوائز سیجیشنس یا گائیڈنس نہیں لینا چاہیے یا کسی کو بتا کر کے بھی کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے ادھر ویس اس میں رکاوٹیں آئیں گی اور اپنے اس طرح پہ ہمیشہ کام کرنا چاہیے اپنے انسار ہمیشہ کام کرنا چاہیے اپنے دوارہ رسک لے کر کے کام کرنا چاہیے تو زیادہ گروہت ملتا ہے جیسے ایک اور لک لین ہے آپ کے پاہم میں جو مون لک لین سے اٹیچ ہے تو یہ آپ کو فورن لے گئی یا فورن سے آپ کو سفلتا دے رہی ہے لیکن آگے چل کے جو مائن لین سے لک لین نکل رہی ہے یہ کنفرم کر رہا ہے کہ آپ خود کے ڈیسیزن سے خود کی مانسکتہ سے اور خود کی اکچھا سے اپنے کام میں پریورتن کریں گے اور ہائیلی چانسز ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ ورک آپ پرفر کریں گے یہی ریزن بھی ہے کہ آپ کے پاہم میں جو مرکری لین ہے وہ تھوڑی زیادہ سٹرونگلی آویلیبل ہونے لگ رہی ہے اور اس نے ایڈ دے اینڈ بنی ٹرینگل کا کمبینیشن بھی بنا دیا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ بات اس لئے بتائے گے کیونکہ فنگر کے نوٹس ڈیولپ نہیں ہیں اور جب یہ ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں تو ہر چھتر میں ہاتھ آزماتے ہیں یہی ریزن بھی ہے کہ سورے کے اوپر میں ملٹیپل لائن نیچے سے آ کر کے ایڈ ہو رہی ہے جو کنفرم کرتی ہے کہ آپ کو ہر چیز میں انٹرسٹ آئے گا ہر طریقے کا کام ایکسپیرینس کرنا ہر طریقے کو چھونے کی عادت ہونا یہاں دیکھنے کو ملتا ہے تو سورے پر جب اس طریقے کے برانچز ہوں تو دیفنیٹلی سارے کام آدھے دورے ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ کنسسٹینسی میں کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے تو کوئی بھی کام شروع آپ ایزلی کر لیں گے اس بحاف پہ اور آپ کی مون لک لین کے بحاف پہ کیونکہ آپ کا من سے بھاگی ریکھا نکل رہی ہے یہ من کا چھیتر ہے آپ کے اور یہاں سے بھاگی ریکھا نکل رہی ہے تو من کا سارا کام ہوگا تو ہر کام شروعات تو ایزلی ہو جائے گا لیکن پروپر اینڈنگ نہیں ہو پائے گا کیونکہ مائنڈ لین پر آ کر یہ رک رہی ہے اور مائنڈ لین یعنی خود کا آپ کا لوجک ہے انیلیسس ہے انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہاں پر ان ساری چیزوں میں بار بار پریورتن ہو رہا ہے اگر یہ چیز آپ کے ٹھیک ہو گئی تو لائف میں سارے کنفیزن دور ہو جائیں گے سارے سٹریس وریز دور ہو جائے گا اور ایکسٹریم لیول کا سکسز آپ کو دیکھنے کو ملے گا فیلنجس کی استیتی اینڈ انٹرنل مارس کی استیتی ٹھیک ہے تو اسٹیمینا انرجی یا روک پریتی رودک شنبتہ اس میں ٹھیک دیکھنے کو ملتا ہے تھم کا سائز یہاں پر آپ کا نارمل ہے نہ شورٹ ہے نہ لونگ ہے تو سیکھنے سمجھنے باتوں کو یاد رکھنے کی یوگتہ ٹھیک ہوتی ہے سمجھ پر استیتی کا نوسار سرالتہ سے ڈھل جاتے ہیں اور جو لائف میں مین موٹیو ہوتا ہے گول ہوتا ہے یا جو مین جڑ کی بات ہوتی ہے پن پوائنٹ آنسر کرنا یا سننا زیادہ پسند کرتے ہیں یوگا چین بھی جب یہاں پر ڈیولپ ہوتا ہے تو انٹیوشن بیلڈ کرنا شروع کرتا ہے اس کنڈیشن میں مٹریلیزم اچھا ہوتا ہے لیکن یوگا سائن اوپن ہے تو پیسہ آپ کے پاس رکھ نہیں پائے گا خرچے بہت دیکھنے کو ملیں گے چاہے کتنا بھی پیسہ آپ کے پاس کیوں نہ ہو کب ختم ہو جائے گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے اس کنڈیشن میں انویشن پر زیادہ دھیان دینا چاہیے دوسری بات کبھی بھی بینہ سوچے سمجھے یا بین پلیننگ کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح کا کیا گیا یوگ دھیان اور پوجا پارٹ آپ کو انٹرنل پیس ان ہیپنیس دینے والا رہے گا پام کا جو یہاں پر آپ کے سٹرکچر ہے وہ اسکوری شین میں کنورٹ ہو رہا ہے جو ایک ہارڈ ورکنگ نیچر کی نشانی ہوتی ہے اور اس کنڈیشن میں کسی بھی طرح کے پراکرم محنت سے آپ جیسے جاتاک پیچھے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں ڈاؤن ٹورت کسم کا نیچر بھی رہتا ہے جس کا رنسی ایگو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا نیچر لور یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں پام کے سٹرکچر میں ہم دیکھیں گے تو آپ کا جو لوور زون ہے وہ زیادہ ایکٹیو اور پرومیننٹ ہے لوور زون زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ منموجی بناتا ہے آپ جیسے جاتاک انڈیپینڈنٹ ورک کرنا پرفر کرتے ہیں انسپیریشن موٹیویشن زیادہ ہوتا ہے اپنے انڈر میں دوسروں کو رکھ اچھے سے کام نکلواتے ہیں اپر پوزیشن ایریا اچھا لے رہا ہے لیکن ویک ہے تو بہت زیادہ رولز ریگلیشن ڈسپلین کے ساتھ کام آپ سے نہیں ہو پائے گا اور جو میڈل زون ہے وہ کم ایریا لے رہا ہے تو آپ سوچتے بہت زیادہ ہیں اس کے کمپریزن میں کرتے کم ہیں اور کرتے وہ ساری چیز زیادہ ہیں جس کے بارے میں آپ نے سوچانا ہو تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو اگر بیلنس پوزیشن میں لانا ہو تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا شکر جو ڈیولپ ہے یہ آپ کے اندر بہت زیادہ ڈیزائر ایمبیشنز بڑی سوچ بڑی اپروچ لائف کے پرتی لگاتار پوزیٹیو چینجز دیتے رہے گا اور چندر ڈیولپ ہے تو ہمیشہ نئے نئے طرح کے سوچ آپ کے اندر آتے رہے گا اس لئے ہر طرح کی چیز ایکسپلور کرنا ہر چیز کے ریگارڈنگ کیوریوسٹی رہنا یہ آپ کے اندر بیسک نیچر میں ہے تو اگر آپ نے ان دونوں کو سیٹسفائٹ کر دیا تو آپ کا کام ایزلی بن جائے گا اس کو سیٹسفائٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کو لگزریز کمفرٹ لائف میں چاہیے وہ سب چیز آپ کو ڈیفنیٹلی ملے گا آپ کے من کا سارا کام ہوگا لیکن کبھی بھی شورٹ ٹم گینز کے اوپر دھیان مت دیجئے آپ لانگ ٹم گینز کریے کہ آپ جو یہ کمفرٹ چاہ رہے ہیں یہ لگزریز چاہ رہے ہیں یا پھر اس طریقے کا نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ کیا لمبے سمیں تک ہو پائے گا لمبے سمیں میں اس سے آپ کو اچھا ریٹن مل پائے گا یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا اگر آنسر ہے یا سٹاپ کنٹینو کریے اس چیز کو اور اگر آنسر ہے نو تو on the spot اس ڈیزائر ایمبیشن کو چھوڑ دیجئے پینڈنگ کیونکہ وہ بعد میں کبھی بھی ہو سکتا تو بس اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا آپ کے انسپیریشن کہاں ہے موٹیویشن کہاں ہے آپ کا 99% issue life کا ختم ہو جائے گا ابھی آتے ہیں پام کے close up پہ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پام میں جو issue ہے وہ اسی کارنٹ سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے progress line نکلی لیکن mind line کے پہلے رکھ گئے luck line بھی mind line کے پہلے بار بار رکھ رہی ہے تو کئی نہ کئی mind بار بار آپ کا change ہوتا رہتا ہے یہ اس کے نشانی ہے اور یہاں پر جو heart line اس کی بھی support میں ایک heart line چل رہی ہے اس طریقے کا جب بھی combination آتا ہے تو اسے goddle of venus یہاں پر کہا جاتا ہے goddle of venus ایک ایسا sign ہوتا ہے جو ویکتی کو بہت زیادہ creative artistic ambitious inspirative اور researching nature دینے والا ہوتا ہے تو اس condition میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے supportive heart line ہوتی ہے تو emotions کی value life میں زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی لئے جہاں پر آپ کی emotions satisfied نہ ہو رہے ہو وہ کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے جس میں آپ کا emotion ہو من ہو interest ہو passion ہو بھی ہو اس کام کو کر کے زیادہ growth ملتا ہے وہ چاہے business ہو یا job ہو تو یہاں end وہ کام نہ ہو جائے تب تک دوسرا کام ہاتھ میں نہیں لینا ہے اور emotional decisions لینے سے بچنا ہے یا emotions میں آ کر کے کوئی بھی کام کرنے سے بچنا ہے تو آپ کا issue ہے life uncertainties کا وہ ختم ہو جائے گا یہاں پہ اب ہی بات کرتے ہیں ہم Jupiter mount کے وشہ میں تو Jupiter mount آپ کے دبے ہیں جب بھی Jupiter mount اس area میں دبتے ہیں تو ایسے لوگ go کو جنم اس دور جانا پڑتا ہے یا فیملی سے دور رہ کر رسنا بسنا پڑتا ہے تو یعنی اپنا comfort تیاغ کر کے کہیں اور جا کر سیٹلمنٹ ہونے کے chances 100% رہتے ہیں دوسرا جب ادھر پہ آڑی ریکھا ہوتی ہے تو دیالو کرپالو قسم کا وقت تو ہوتا یعنی آپ وہ ہیں جو چاہا کر کے بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتے سب کے پرتی اچھا برطاو رکھنا کرونا دیا رکھنا سب کو ایک سمان اس طرح پر رکھنا کسی کو بڑا یا چھوٹا نہ رکھنا اشور کے ارادنہ میں lean رہنا ست کرم کرنا تو یہ جتنے بھی آپ کے فل ہیں یعنی سب کرم ہیں یہ آپ کے بچوں کے دوارہ آپ فل دینے رہے گا اس لئے آپ بی ہوتے سے ہی لائف میں ایک سکسز گروت میٹریلیزم سے لے کر پروفیشنل لائف سب میں ہونے والا رہے گا کیونکہ جوپیٹر یہاں پر سوسائیٹی کو بھی ریپریزن کرتا تو سوسائیٹی میں سٹیٹس چائلڈ کے بہت بڑھتا ہے دوسری فیملی کے قرن اپنے ریسپونس بیلیٹیز کے قرن یا دوسروں کی اکچھا پورتی کے قرن تو آپ وہ ہیں جو اپنی اکچھا بعد میں دوسروں کی اکچھا پہلے پوری کریں گے دوسرے میں کوئی بھی آ سکتا ہے اپنے آپ کو سیکنڈ رکھ کر کے سامنے والے یا دوسروں کو فرسٹ پہ رکھیں گے تو جو لوگ اپنے لائف میں سیکرفائزز کسی بھی حد پر جا کر کر پاتے ان کے ہاتھ میں یہ فورمیشن ہوتے ہیں اور سیکرفائزز کا ریزلٹ ہی رہے گا کہ آپ کو لائف میں سڈن گین اور پروگرس ہوگا ان ایکسپیکٹیڈ گین جسے ہم کہتے وہ آپ کی لائف میں دیکھ ملے گا اس لئے شوشل ورک آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے یا کوئی بھی ریلیجیس یا سپریچول ایکٹیویٹی پروفر کرتے رہنا چاہیے اس سے آپ کے نولیج میں بڑھوتری ہوگی نولیج کا پروپر یوٹیلائیزیشن ہوگا میریڈ این فیملی لائف میں پیس این ہیپی نیس اور ریسورسز میں بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی اور جو یو کے سائن کی بات کی گئی تھی وہ بھی آپ کو بینیفیٹس دے گا تو گریسپ سکل بڑھے گا اور کمفرٹ لگزریز میٹیرلیز میں یہ ساری چیزیں ایزلی آپ کو اچھی ہو پائے گی سیٹن ماؤنٹ کے اوپر میں سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ کوئی بھی لگلین یہاں پر کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہے جیسے کی مائن لین پر اکر تو یہ اس بات کنفرمیشن ہے آپ کے اندر ویزن کی بہت کمی ہے لائف کی پر دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کسی بھی کام سے جب satisfaction نہیں ملتا تو بھی لگلین سیٹن تک نہیں جا پاتی ہے تو یہاں پر آپ کو اپنے سیٹن کی آڑی ریکھائیں ہیں جو ایدھر سے آکے کروس بھی بنا رہی ہے اس کو سب سے پہلے کلیر کرنا ضروری ہے آئیسولیشن میں رہنا شروع کر دیتے ہیں یا یہ سمجھ نہ شروع کر تے کہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا یا irritate frustrated ہو جاتے ہیں یا بہت جلدی fluctuate اپنے decisions mentality emotions کے ترک کرتے ہیں تو cross کا بھی sign آتا ہے اور cross کا sign اگر سیٹن یا sun کے اوپر آرہا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کا reward سکسز نہیں مل رہا کیونکہ آپ کو سیٹس فیکشن نہیں اور کوئی کام پورا بھی نہیں ہو رہا تو اسی کا ریمیڈی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے تب جا کے آپ کی لائف میں proper satisfaction stability success اور تمام طرح کے جو result اٹ کے وے ہیں وہ سب مل پائیں گے یہاں پر جو آپ کی luck line ہے moon کی اس نے آپ کو بہت help کیا اور ابھی تقریبا اور کرے گی 36 کے اس تک help ایسے کرے گی کہ آپ کو جس کسی سپورٹ چاہیے لائف میں 36 تک golden period ہے آپ کا foreign settlement کے لئے تو foreign میں investment کے بارے میں اور نئے طرح کے achievements کے بارے میں سوچ اور نئے طرح کے research کریے research کرنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ نئے طرح کی خوضبین کرنا لوگوں کی needs find کرنا اپنے interest کو خوضنا یا اپنا interest کسی چیز میں بنا لینا لیکن 36 کے پہلے تک کئی نہ کئی آپ کا base مجبوط ہونا چاہیے base کا تاتھ پر career house اور کسی بھی طرح کے expenses یہ ساری چیزیں آپ کے life میں enough amount میں چاہیے خود کا گھر تو ہونا چاہیے خود کا career اور stability ہونی چاہیے اور enough money بھی رہنا چاہیے نہیں تو investments اس کے بعد میں کیا رہے گا آپ life میں میزر risk لینا شروع کر دیں 36 کے بعد سے کیونکہ اس کے بعد mind line سے luck line نکل رہی ہے یعنی اپنے خود کے decisions کے بحاف پہ آپ life میں زیادہ progress کریں گے یا اس جب آپ emotions پہ control آنے لگے گا تو automatically Saturn بھی clear ہوگا luck line بھی آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی اور جیسے ان luck line میں connection بٹھتا ہے ویسی آپ سارے کام پورے ہونا شروع ہو جائیں گے آدھورے نہیں رہیں گے اس کے بعد میں دیکھیں تو Saturn کے اوپر بھلے ہی cross کا sign ہے لیکن square کا sign بھی آگے ہے اور square کا sign جب بھی ہوتا ہے یہاں پر foreign connection foreign settlement confirm ہو جاتا ہے wealth ہمیشہ رہتا ہے اچھا ٹھیک ٹھاک رہتا یعنی پیسو کی کبھی بھی کی ایسا وقت اپنے گیان کا بدھی ویویق کا بہت اچھا اپیوگ کرتے ہیں اور بہت آلیشان گھر کا سکھ بھوکتے ہیں بہت رئیس قسم کی وقت تو ہوتی ہے اس لئے پیسہ دے کر کام کرانے کی عادت بھی ہے دیتا ہے ایڈ جو جاتا تک اپنے life میں فولی سیٹسفائیڈ سکسیسفول ویلدی ریسپیکٹفول پرسنیلٹی کے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ یہ ششویوگ آتا ہے سور کے اوپر ریکھا ہونے کے قارن ایک آپ کو سکسیس دیتا ہے کسی بھی طرح کام اور مرکری پر ریکھا جانے کا اطات پر یہ ہے کسی بھی طرح بزنس میں ڈیجیٹل مارکٹنگ میں یا شیئر مارکٹ سے بھی لاب ملتا ہی ہے تو یہ ایک کمبینیشن اچھا ہے لیکن اس کا ڈرو بیک ایک یہی ہے کہ یہ لیٹر ایج میں سکسیس دیتا ہے سور پر جب بھی تریشل کا چنہ نیچے کے طرف ہوتا ہے تو آپ جیسے جات تک ہر چھیتر میں ہاتھ آزماتے ہر طرح کا کام ایک سمی پر کرنا پسند کرتے یہ چیز جسے اگر بج گئے آپ تو کریئر میں سکسز ایمیجیٹ آ جائے گا اور پھر ایمی برانچز بھی جوڑ رہے ہیں لیکن آپ جو مین سن لائن ہے تو آپ نے جس دن اپنی قابلیت کو سمجھ لیا اپنے انٹریس پیشن کو سمجھ لیا اور کنسسٹینسی میں کام کرنے لگ گئے آپ کو اس دن سے نیم فیم ریسپیکٹ سکسز اوارڈ اور کریڈٹ کسی بھی کام کا ملنا شروع ہو جائے گا مرکری ماؤنڈ کے اوپر میں جب بھی آڑی ریکھا ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں اس چیز کا دھیان بہت باری کسی رکھ چاہیے پیسہ سمبندی ویوہار کسی سے نہ رکھ پیسو کے لین دن سے جتنا ہو سکے بچیں اب یہ ریکھا آڑی ہے پیسو 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 چھوٹے لیول پی تو پیسو کے لین دن میں تھوڑا ساؤ دھانی آپ کو برات سکتا ہے رید ریکھا کے انت میں گوپوچ کے اکراتی good sense of humor فلیٹی romantic nature دیتا ہے تو اس کنڈیشن میں لمبے سمی دکھے نہیں رہتے کئی رکھے اپنی خوشی ڈھوڑنا دوسروں کے خوشی میں سامل ہونے جیسی بات یہاں ہوتی ہے دو union line life میں دو بار گہرے attachment relations کو درش آتی ہے اور heart line کے اوپر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی نیچے لگاتار ریکھائیں آرہی ہے تو نیچے اس طرح کی ریکھائی تو 2-3 میں تو ان سب سمیہ میں تھوڑا emotional decisions لینے سے بچنا رہے گا ایک شاکھا جب اس طریقے سے منگل سے connect ہو جاتی ہے تو اگریشن بہت خراب دیتی اگریشن اگدم سے فوٹنے والا ہوتا ہے اور اگریشن جب آتا ہے تو کنٹرول کسی چیز پر رہ نہیں دوسرا یہاں سے ایک شاکھ نکل کی جوپیٹر کچھ ہو رہا ہے تو اس کنٹیشن میں یہ honesty loyalty increase کرتا ہے کام کے پرتی dedication کو بڑھاتا ہے اور آپ جیسے جاتکوں کو emotionally زیادہ active رکھتا ہے تو اس لئے بہت جلدی کسی بھی چیز سے لگاؤ ہو جانا کسی رہیے ایک ویکتی کی نہیں ہجاروں لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں سوچ اور اپنے emotions کو کئی کنٹرول رکھنا یا emotional ہو کر کے decisions لینے سے بچنا بہت ضروری ہے جب بھی mind land پہ منگل کا influence آتا ہے تو یہ ویکتی کے اندر ہر بڑی دے دیتا ہے تو مینٹل ڈسٹرب یا tension وری آپ کو آپ کے life میں 18 سے لے 21 اور 2 کے mid میں تھا اس کے بعد میں آپ کے mind line پہ راہو کی ریکھا ایکٹی ہوئی جو آپ کو illusion دینا شروع کر یعنی بھرہمیت یعنی بہت سارے الگ کام کام اپنے اسی لیے کی کیونکہ آپ کے اندر بہت بڑے بڑے imaginations آگئے تھے کہ یہ کام کریں گے تو اس طریقے کلاف immediately مل جائے گا کیونکہ راہو کا کام ہے بھیکتی کو بھرہمیت کرنا تو بہت زیادہ بھرہمیت ہو کر ایسے decision لیے کی بار ور decision میں changes کرنا پڑ جیون میں up down بہت زیادہ ہو گیا اور کئی نہ mental stability میں disturbance آگیا تو جب کسی کا planning سفل نہیں ہو تا سوچ عمل نہیں ہو پاتی ہے تو راہو کی ایسی ریکھیں آکر mind line کو کاٹ دی ہے لیکن اس میں سب بھی بنائے گی بزنس کے پرتی بھی لے کر جائے گی تو ہائی لی chances ہے کہ آپ independent کوئی خود کا فرم یا خود کا کام آپ شروع کریں technology سے related کریں technical کریں یا کوئی بھی آپ کریں اس میں کوئی problem نہیں آئے گا آپ mind line short mind line ہے اور short mind line جب بھی ہوتا ہے تو آپ جیسے جاتکوں کو theoretical knowledge زیادہ gain نہیں ہو پاتا practical reasoning logical type knowledge بہت جلدی gain ہوتا ہے اس لئے آپ جیسے جاتکوں کو اپنے skills پر ورک کرنا چاہیے اپنے skills کو یا specialization کو ڈھونڈ کرنا چاہیے یہ کرنے سے ہی جیون میں زیادہ growth ملتی ہے کیونکہ short mind line آپ کو force کرے گا کہ آپ اپنے life میں shortcut اپنائیے فٹ of a decision لیجئے فٹ of a result لے کر چلتے بنیئے اس طرح کی mind line والے lengthy process نہیں کر پاتے اس لئے step by step کام کرنا پسند نہیں آتا ہے اس لئے patience کی کمی کمی بھی ہوتی ہے تو یہاں پر جو بائی فور کا касайн ہم mind line کے end میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ multitasking nature multiple interest اور multiple thinking approach کو represent کرتا تو الگ الگ طریقے سے سوچنے عادت یہ دیتا ہے اس کے بعد میں کچھ lines یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ line اور in future developed ہوتی تو آپ کے اندر courage increase کرے گا کیونکہ اس connection outer mars ہمارے mental end کو represent کرتا ہے life line میں بہت اچھا صدھار یہاں پر ہو رہا ہے اور progress lines بہت اچھی خاصی نکل رہی ہے یہاں ایک triangle کا formation دیکھیں گے triangle کا formation جب بھی آتا ہے تو property میں investment life میں کسی بھی طرح کا بہت بہت رین level کا investment سے gain اور new member کا coming یہ سب indication یہاں پر آتے ہیں اور اس کے chances 32 وہ اس کے بعد سے ہیں تو 32 جو آپ کو بتائے گیا جوپیٹر پہ بھی آپ بیوی ہوتے سے life میں growth ہے تو جیسے ہی یہ combination ہو رہا ہے آپ دیکھیں ایک supportive line کتنی closely life line کے parallel چل رہی ہے اور یہ اس بات کو confirm کرتی ہے کہ آپ کے اندر energy بہت بھی ہے یہ پر بھی آپ دیکھیں گے تو ایک triangle کا sign یہ بنا رہا ہے اور یہ combination success after struggle sudden gain and progress اور unexpected positive events کو represent کرتا ہے کیونکہ یہ راہو کا چھیتر ہے دوسرا progress line نکلا پھر triangle کا sign بن 9 and 40 کے age میں تو شکر سے نکل 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 شکر سے تو آپ پارٹنر کے نام سے بھی بزنس کر سکتی تو بھی آپ کو لاب ملے گا لاب ملے گا یعنی ترقی ہوگی اب یہ combination نے کیا کر دیا کہ money triangle کا formation completely بنا دیا اور money triangle ہو نکل یعنی پیسہ اچھا آنا رکنا اپیوغ ہو نا بزنس سے اس لئے جاب میں بہت زیادہ growth کے آپ کے اثار نہیں ہے کیونکہ آپ کو satisfaction نہیں آئے گا پھر آپ کے life line flow باہر کے طرف ہی جھوک رہے ہیں اور اس کے بعد میں ایک شکر کے طرف آئی ہے جو family کے پرتی dedication improve کرے گی لیکن آپ settlement foreign پہ ہی رہے گا یہاں پر ہم ایک combination دیکھ پائیں گے جو fish شیمبل کا combination یہ بھی life sudden gain progress دیتا ہے dog lover بھی بناتا ہے intuitions بھی high دیتا ہے اور موکش بھی دیتا ہے اس سارے luck line کہاں سے available ہے moon سے اور moon کس کا کرے کہ foreign کا اس لئے باہر دنیا لوگوں کا بھرپور صحیح ہوگا آپ کو ملے گا اب جو بیچ میں ریکھا دیکھ رہے یہ سب آپ کی راہ کی ریکھ ہے جو worries create کرتی ہے life میں insecurity create کرتی ہے تو آپ job نہیں کریں گے تو آپ بہت unnecessary worries یعنی Saturn کی آڑی ریکھ کے کارن یہاں شکر disturb ہے تو شکر جب بھی کسی کا disturb ہوتا ہے تو life میں سب کچھ ہوتے بھی peace happiness اور mental stability نہیں رہتی اس condition میں ہر چیز رگار رکھنا positivity attitude attitude mentality رکھنا positive ہی سوچ نا یعنی اپنے نظریے میں تھوڑا پریورتن کرنا شکر کو بھی اچھا کرے گا سیٹن کی ستھیتی بھی اچھی ہوگی sun بھی یعنی focus میں بھی بڑھوتری ہوگی اور من یعنی من satisfied آپ رہے پائے گا thought جتنے بھی ہیں وہ organize رہ پائیں گے تو یہاں پر left hand میں بھی ہم دیکھیں تو یہاں پر moon luck line ہے پر رکی کہاں ہیں mind line پہ تو اسی لئے دوسروں کے سہارے دوسروں پر نربھر ہو کر دوسروں کے accordingly لئے آپ لمبا چلی نہیں سکتے یا من کبھی آپ جو سن رہے ہیں تو temporary based achievement کے بارے میں آپ زیادہ سوچ رہے ہیں کہ فٹا فٹ کچھ بھی جلدی مل جائے فٹا فٹ کام ہو جائے اس کو چھوڑ کے long term planning decision یا reasons رکھیں گے تب ہی growth ہوگا بہت لمبی ہے آپ کے ہاتھ میں تو بہت بڑے level کی service آپ دوسروں کو دے پانے میں سکشم رہیں گے تو آپ جیون میں بھاگ دے ہے اس کو اگر دیکھیں تو اگر آپ آج کے آج ہی practical بہت logical اور بہت دور کا کوئی بھی سوچ کر decisions لیتے تو آج سی جو بھی چاہیے اس کے regarding چیز ملتی ہے یا اس سے اچھی چیز ملتی ہے جو سوچا ہو پھر وہ اپنے ہاتھ میں ہو جاتا ہے کہ کنسسٹینسی میں کرنا ہے اس کو سکسز میں convert کرنا ہے باقی اگر دیکھیں لک تو بہت اچھا ہے اور ایک لک جو سیپریٹ بچا ہو ہو تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں آپ کو بہت بہت دن بعد